اترا کھڑے ایکسپریس میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پہ مندیب خبروں کے شروع بات کریں گے کدارنات میں اس بار بھی ایو لانچ آیا ہے کدار مندر کے پیچھے پہاڑی پر برف کا سفید گوبار دکھائی دی رہا ہے اور جانکاری کے مداپک یہ ایو لانچ گرنے کا فیڈیو ہے اور اس طرح کے ایو لانچ اکثر گرتے دیکھی گئے ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں آپ دیکھئے جو کسی نے اپنے موبائل پون میں قید کر لیے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کدارنات میں اس طرح کے ایو لانچ آتے ہیں اور دیکھئے برف کا یہ گوبار کس طرح سے نیچے کی طرف پڑتا جا رہا ہے اور پڑی سنکھیا میں لوگ بھی کدارنات پہنچ رہے درشن کرنے کے لیے ایسے میں سرکشا کے کڑے انتظام بھی کیے گئے ہیں چمولی بھی تیز بارش کے بعد میں ملوہ آنے سے کرن پریاغ اور گوپیشور سڑک بند ہو گئی اور سڑک پر پہاڑی سے اچانک بھاری ملوہ آ گیا وہیں سڑک بند گونے سے چھے سے زیادہ گاؤں کا سمپرک بھی کٹ گیا پی ڈابلو ڈی پہ بھاگ سڑک کو کھولنے میں چھوٹا ہوا ہے اترہ خند کے چھے زیلوں کے لیے موسم ویبھاگ نے بھاری سے بھاری بارش کا لڑسواری کر دیا ہے موسم ویبھاگ کے انسار دہردون ننیتال پوڑی چمپاوت ادھم سنگر اور ساتھی حریدوار میں ایک جولائی یعنی کی کل سے بھاری بارش ہو سکتی ہے جبکہ چار جولائی تک پورے پردیش میں بارش شہی کی اترہ خند میں اب سرکاری دفتر کھلے ہیں اور دن بھی ہو تو ڈی ایم لوگوں سے ملنے سے انکار نہیں کر پائیں گے یا پھر کام کا بہانہ نہیں بنا پائیں گے اب سبھی زلوں کے ڈی ایم کو کم سے کم ایک گھنٹہ جنتہ کی سمسیہوں کو سننے کے لیے دینا ہوگا سی ایم پوشکر سنگھ دھاوی نے رویوار کو سبھی ڈی ایم کو اس کے نردیش دیئے ہیں اور موکھے بانتری آج اپنے کیم کاریالے میں جن سم پرک کر رہے تھے اور لوگوں کی سمسیہوں کو بھی ارون نے سنا موکھے بانتری نے آفیس سٹاپ کو بھی نردیش دیئے کی جن سمسیہ یا پھر شکایت جس ویبھاق سے سمبندیت ہے جلد ہی سمبندیت ویبھاق کو بھیجی جائیں گے اور اس پر کیا کروائی ہوئی ہے اس پر بھی فیڈباک ہی آ جائے موکھے بانتری پوشکر سنگھ دھاوی نے ویوار کو سرکار میں ذمہ داری سمبھال رہے سبھی دائت ودھاریوں سے اپنے آواز پر ملاقات کی دائت و باتنے کے بعد میں یہ پہلا موقع تھا جب موکھے بانتری نے ایک ساتھ سبھی دائت ودھاریوں سے ملاقات کی جس میں سی ایم نے سبھی سی وکاس کاریوں کی جانکاری لیے اور دائت ودھاریوں سے سرکار سنگھٹھن اور جنتہ کے بیچ کوڈینیشن کی بھومی کا نبھانے کی بھی اپلیل کی دائت ودھاریوں نے موکھے بانتری کا آبھارز ہوتایا کہ ان کے نیترات پر میں پارٹی لوگ سبھا جناو میں پانچوں سیٹوں پر ہیٹ فرک بنانے میں کامیاب رہی ہمیں کسی کام کرنا چاہیے اور کس پرکار سے ہماری اپنے بھاگ میں یا سرکار کے کام میں سہیو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ماردرشن دیا اس کے علاوہ سرکار اور سنگھٹھن میں بھی ہماری کا بھومکہ رہ سکتی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور یہ بھی ہم سا پیشہ کی ہے کہ ہم جہاں اپنے بھاگی کارے میں سہیو کریں وہی پر سرکار کے جو کارے ہیں ان کو جنتہ کی تک لے جائیں سبھی کارکرتاؤں نے دائت ودھاریوں نے موکہ مندری کا آبھار بھی وقت کیا دھانیواد کیا ہے کہ ان کے نتراتوں میں پانچوں کمل سے ہوتراکھن سے گئے ہیں اسی پرکار سے جو سرکار کے کارکرموں کی اس کارکرموں کے کریانوین میں دائت ودھاریوں کی بھومکہ ہیں وہ اور ادھک سارگربی طریقے سے آگے بڑھیں اور شہتروں میں جائیں لوگوں کی دن سمسطیاں کو سوڑ کرنے میں سہیوگی کی بھومکہ میں رہیں ہمارے جتنے بھی دائت ودھاری ہیں ان کا سنگٹھن اور سرکار کے ساتھ سمنوے کس پرکار بنا ہوا ہے اور آگے اور سمنوے جنتا کے بیچ میں ہمارے جو ہمارے دائت ودھاری ہیں اور سنگٹھن کے جو کارکرتا ہے وہ جنتا کے بیچ میں جائیں ان یوجناوں کا لاب سامانی ورگ کو ملے دیرادور میں سی ام پوشکر سنگھ دھامی نے پردھان منتری موڈی کے من کی بات کی کارکرم کو سنا وہیں سی ام دھامی نے کہا کہ پردھان منتری موڈی نے وشف پریورن دیوست پر ایک پیڑ ماں کے نام لگانے کا ابھیان شروع کیا ہے اور اسے ہم نے رکنے نہیں دیا پریورن کے سنرکشن کے لیے کام کرنا ہوگا تب ہی اس سرسٹری کے رن کو چکایا جا سکتا ہے تو ہمارے پردھان منتری جی نے جو ہم سے ایک امروض کیا ہے کہ ہم سب کو ایک پیڑ ماں کے نام لگانا ہے اس بار جو ہمارا یہ مانسون کا سیجن آ رہا ہے برسہ کا سیجن آ رہا ہے اس برسہ کے سیجن میں ہم سب کو برچھا روپڑ کے کاریکرم میں بھاگ لینا ہے پاڑی گڑوال سے بیجی پی سانسد اور راستری میڈیا پرموک آنیل بلونی نے رامنگر میں پریدھان منتری موڈی کے من کی بات کی کاریکرم کو سنا اس دوران آنیل بلونی نے کہا کہ یہاں رامنگر کی جنتہ کو دھنیوات کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے جنتہ کو بھروسہ دلائے کی چناو میں ان کے دوارہ کیے گئے سب ہی وعدے پورے کیے جائیں گے انہوں نے کاربیٹ نیشنل پارک کو ونیجیو پرٹن کے شیطر میں رازتھانی بنانے کی بات کہی رامنگر کے لوگوں کا دھنیوات کرنے آئے ہیں اور یہ بھی وشواس دلانے آئے ہیں کہ رامنگر کے لوگوں کا جو جو وعدے کی ہیں ان سب وعدوں کو پورا کریں گے رامنگر کو وشو میں بھارت میں نہیں وشو میں منیجیو جو ہمارا پریٹن ہے اس کی رازتھانی بنانا ہے یہاں ائر کنیکٹیوٹی کیسے اور اچھی طرح سے ہو ریل کنیکٹیوٹی کیسے بڑے روڑ کنیکٹیوٹی کو اور بہتر کہہ جائے جس طرح سے بڑے سے بڑی سنکھیا میں پریٹک آئے اور بیروزگاری کی سمسچیاں کو اس کے ماندن تحل کیا جائے اس کے لئے خاکہ تیار کر رہے ہیں جلدی آپ لوگوں کا سانجابی کریں علموڑا میں کندری راج منتری آجوے ٹمٹا نے پردھان منتری موڈی کے من کی بات کارکرم کو سنا آجوے ٹمٹا نے کہا کہ پردھان منتری چھوٹے چھوٹے اتبادوں کی بارے میں ذکر کرتے ہیں جس سے لوگوں کا منوول بڑھتا ہے کے بعد کے مادیم سے پورے دیش واسیوں میں ایک نئی ارزا کا وستار ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو سماجیک چھیتر میں کام کرتے ہیں ویمن نپرکار کی پرتباؤ ہیں ویمن نپرکار کی نئے نئے پرکار کی ایسی چیزیں بناتے ہیں جس سے سماج میں پریورتن ہوتا ہے اس کو ماننی پردھان منتری جی کے مکھار بندر سے سن کر کے ہم سبی کا منوول اوچہ ہوتا ہے کانگرس پردیش ادھیاکش کارن مہارا چمولی کے دورے پر ہیں اور کانگرس پرتیاشی لکپات بٹولا کے پکش میں پرشار کر رہے ہیں اس طوران مہارا نے کہا کہ بیجے پی امیدوار راجویندر بھنڈاری کو بھگوڑا پرتیاشی کہا اور کارن مہارا نے کہا کہ ان کے بھاگنے کے سنکیت کانگرس کو پہلے ہی مل چکے تھے جب انہوں نے راشترپاتی چناؤ کے دوران بھاگ نہیں لیا وہیں بیجے پی کا کہنا ہے کہ راجویندر سنگھ بھنڈاری پردھان منتری نریندر موڈی کی جن کلیان کاری نیتیوں سے پریڈت ہو کر بیجے پی میں شامل ہوئے آج ان کو اپنے آئیڈیولوجی کا کوئی کینڈریٹ نہیں ملا ایک بھاگوڑے کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے صحیح اور غلط کا یہ چناؤں ہے اس لئے بھی جروری ہے ہمیں خوش ہوں کہ کانگرس کے سارے نیتر آج اس سیٹ پہ کام کر رہا ہے اور سب ایکتا کے ساتھ کام کر رہے مجھے لگتا ہے پرینام سکھا دو گا اس اپچناو کو جیتنے جا رہی ہے اس لئے کانگرس کے یہاں ہنے لوگ گھبرا کر کے انہرگر ریانوازی کر رہے ہیں بھاٹی انتہ پالٹی کے سب ہی کارکرطان تن مال اور دھن سے پرتیاشی کو جیتانے کے لئے لگے ہو شانیوار کو لڈاک پہ ٹی سیونٹی ٹو ٹائنگ کو ندی پار کرواتے وقت ہوئے حادثے میں بھارتی سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے جن میں سے ایک شہید بھوپیندر نیگی پوڑی کے رہنے والے تھے ان کی شہدت کی خبر کے بعد میں گاؤ میں شوک کی لہر ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پوڑی جلے کے بیشلڈ گاؤں کا لال ٹی ایف آر بھوپیندر نیگی دیش سیوہ میں شہید ہو گئے شہادت کی خبر کے بعد پریوار والوں کا رو رو کر پورا حال ہے اور پورے گاؤں میں شوک کی لہر ہے بھوپیندر نیگی اپنے پیچھے اپنی تین بہن اپنے پتا اور پتنی سمیت دو بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑ گئے ہیں شہید بھوپیندر 18 سال سے سینہ میں سیوہ دے رہے تھے بھوپیندر نیگی کی شہادت نے پورے پریوار کو توڑ کر رکھ دیا ہے بیٹی اپنے پتا کو یاد کر رہی ہے اور پورے پریوار کے آسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے شہید بھوپیندر خوش مجاز تھے آج انہیں پورا گاؤں یاد کر رہا ہے جو ہمارے گاؤں کا کل بھوپیندر سنگھ نیگی سہید ہوا ہے بہت ہی ہنوار لڑکا تھا پہلے تو دیش کی چھتی ہے پھر گاؤں کا تو بھائی ہے اس میں چھتی ہے اس نے ہائی سکول انٹر بسل سے ہی کر رہا تھا پابو سے کر رہا ہے شہید بھوپیندر کا پارتھر شریر سومبار کو ان کے گاؤں پہنچے گا جہاں سینے سممان کے ساتھ انہیں انتیم ویدائی پابو گھاٹ پر دی جائے گی وہیں گاؤں والے شہید بھوپیندر کی باتوں کو یاد کر کے بھاوک ہو رہا ہے پوڑی کے لال کی شہادت کو سیم پشکر سنگھ دھامی نے بھی نمن کیا ہے شہید بھوپیند بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی شہادت کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا 18 سال قریب سینہ میں دینے کے بعد اب جو بھوپیندر نیگی ہیں انہوں نے دیشت میں اپنی سہادت دی ہے پورا جو گاؤں ہیں وہ دکھ کے محول میں ہے اور رو رو کر گاؤں کا برا حال ہے گاؤں کے لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ بھوپیندر نیگی ان کے بیچ اب نہیں رہے پوڑی سے آلوک راوات نیوز 18 پوڑی کی ایک محولہ سے 11 لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے والے انتراجوی گینگ کے سدسٹے کو مطورہ سے گرفتار کر لیا گیا شاہتے تھگ نے محولہ کو دو گنا لون سستے بیاس در میں دینے کے بہانے سے محولہ سے 11 لاکھ روپے کی تھگی کی تھی اور پولیس نے آروپی ہارون کو مطورہ سے گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد میں اب اسے چل پھیجھ ریا گیا دوارہ یہ شکایت کی گئی تھی کہ یہ گینگ کے دوارہ ان کے ساتھ 11 لاکھ کی سائبر دھوکہ دھڑی کر لی گئی ہے جانچ کرنے کے اپنا ہم نے یہ پایا کہ یہ گینگ مطورہ اور میوات سے اپریٹ کرتی ہے اور یہ لوگوں کو لون دلانے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرتے ہیں دہردون کے جھاچرہ سے مصوری تاک فور لین بائی پاس کی نرمان کو کینڈر کی سیدھانتک سوکرتی ملتے ہی اس کا بیروت بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس خائبے کے لیے چھے ہزار پیڑ کاٹنے پڑیں گے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھاوشی کی جردوں کا آکلین کا رازدھانی دہردون میں ٹرافک دباؤ کم کرنے کے لیے کئی اس دنوں پر کام ہو رہا ہے پلاننگ ہے کہ دلی، مسوری، پونٹھا ساحب جانے والے وہاں شہر میں آنے کے بجائے بائی پاس سے ہو کر نکلیں اس کے لیے شہر کے چاروں اور بائی پاس نرمان پر کام ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بڑے پیمانے پر پیڑ کاٹے جا رہے ہیں حریدوار سے مسوری کا سہست دھارہ بائی پاس کا نرمان اپنے انتیم چرن میں ہے اس کے لیے قریب دو ہزار پیڑ کاٹے گئے دلی سے آنے والے ٹرافک کے لیے شہر میں پرویش کرنے سے پہلے ہی آشا روڑی چیک پوسٹ سے دلی پونٹھا ساحب ہائیوے تک بارہ کلومیٹر کے فور لین بائی پاس نرمان پر کام چل رہا ہے یہ چھے کلومیٹر سڑک جنگل سے ہو کر گجرے گی جس کے لیے قریب پانچ ہزار پیڑ کاٹے جانے ہیں اب دلی پونٹھا ساحب ہائیوے پر جھاجرہ سے مسوری کے لیے بھی فور لین سڑک نرمان کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے قریب 22 کلومیٹر کی یہ پرستاوی سڑک سال اور بانچ کے گھنے جنگل سے گجرے گی قریب چھے ہجار سال اور بانچ کے پیڑ کاٹے جائیں گے اور یہی بات پریاورن پریمیوں کو حجم نہیں ہو رہی ہے تو ہم ایک اور سڑک وہ بھی فور لین کیوں بنا رہے ہیں کسی ایک چھوٹے سے شہر میں لوگوں کو بھیجنے کے لیے بطلق یہ تو ہم وہاں کے لوگوں کا جیون بھی دوبر ہو جائے گا کہ ہم نے اترہ کھر نسلے بنایا کہ ہم اپنے سنسادنوں کا صرف دوہن کرتے رہے ہیں مسوری کے لیے روپے، مسوری کے لیے ریلوے لائن، مسوری کے لیے چار الگ ووڈز اور مسوری اتنا چھوٹا سا ایک شہر ہے وہ اس کی کیارینگ کپیسٹی کے بارے میں کون سوچ رہا جنگلوں کے اس کٹان کو لے کر سوچ سوسائیٹی میں بھاری آکروش ہے انہی میں ایک فلم میکنگ کا کام کرنے والے آجے گووین کا کہنا ہے کہ زہرادون اپنی گرینری سکون اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے جب وہی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو فور لین ہائیوے کس کے کام آئے گے پورے اتراخن کے ساتھ رازانی دہرادون میں خاص طور پر بکاس کے نام پر پچھلے کچھ سالوں میں بڑے پیمانے پر پیڑوں کا صفائی کر دیا گیا جو ابھی تھما نہیں ہے حالی کھنگلہ کے سال کے جنگل ہو یا پھر کینٹ روڈ سے لگے دھائی سو سے ادھیک پیڑ لوگوں کے بھاری ویروت کے بعد کٹنے سے بچ گیا ایسے میں اب مسوری بائیپاس کے پرستاؤں سے ایک اور آندولن کی سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے نیوزیٹین کے لیے دہرادون سے سنیل نوپرباد کی ریپورٹ روڈر پریاغ بھی کارتی کے سوامی کے مندر کی درشن کرنے کے لیے لگائے گئے ٹیکس کا ویروت بھی شروع ہو گیا ہے برن ویبھاک کے ٹیکس کو لے کر ستھانی لوگوں میں خاصی ناراض کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے روڈر پریاغ اور چمولی جلے کے بورڈر پریستت ہے سالوں سے اس مندر کی دیکھ بھال اور پوجا ارچنا دونوں جلوں کے قریب تین سو ساٹھ گاؤں کے لوگ کرتے آئے ہیں جو بھگوان کارتی کے کو اپنا کل دیوتا بھی مانتے ہیں کرونج پرورک پریستت کارتی کے سوامی مندر تک پہنچنے کے لیے قریب تین کلومیٹر کا پیدل ٹریک ہے جہاں اب ون ویبھاک نے ایک بیریر لگا دیا ہے اور مندر تک پہنچنے کے لیے ون شیتر میں شلک بھی نردھارت کر دیا ہے جس میں روتر پریاغ اور چمولی کے پوکری وکاس کھنڈ کے لوگوں کے لیے دس روپے اندر راجیوں کے شردھالو کے لیے پچاس اور بیدیشی یاتیوں پر سو روپے کا شلک لگائے گیا ہے جس سے اب بستانیے لوگوں نے کافی ناراض کی جاہر کی ہے ادھر منویبھاگ نے ترک دیا ہے کہ شلک سے وکاس کاری کیے جائیں گے تو مندر سمیتی کا کہنا ہے کہ اگر ایک مہینے میں دھاراتل پر وکاس کارے نہیں دکھے تو بیروت کیا جائے گا ایک ماہ سے زیادہ سمائے ان کو دے رہا ہوں اور نہیں تو ہم پہلی اگر سے ان کے گیٹ پر جو انہوں نے وہاں پر لگا رکھا ہے وہاں پر بیٹھیں گے ان کا بیروت کریں گے اور ان کو کسی بھی قیمت پر ایک روپیہ بھی وصول کرنے نہیں دیں گے رودھر پریاد جنپت اور پوکھری بلوک چمولی کے جو لوگ ہیں ہم کے لئے دس روپے کا شلک اور باہری لوگوں کے لئے پچاس روپے کا ایک نیونتم شلک رکھا گیا ہے اس شلک کا استعمال جو ہے یہاں پہ ہم جو یاترہ ویبستہ کے لئے جو بھی افستہ اپنا وکاس اور جو ستھانیے لوگوں کو روزگار دینے کے لئے کیا جائے گا یدی ونوی بھاگ وصولے گائے شلک سے شردھالو کے لئے سوویدھا مہیا کراتا ہے تو شاید کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن وکاس کام نہیں ہونے پر آمنا سامنا ہونے کی امید ہے نیوز ایٹین کے لئے ستید برتوال کی رپورت کلاش پروت کے درشنوں کے لئے اب بھارت کو چین پر نربھر نہیں رہنا پڑے گا اصل میں اب بھارت کی سرزمی سے ہی چائنا میں موجود کلاش پروت کے درشن کرانے کا پلان تیار ہو رہا ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس کی کلپنا شاید ہی کسی نے کی ہو اب ساکار ہونے جا رہا ہے اتراخن سرکار اسی سال ستمبر سے شرط دھالوں کو کلاش پروت کے درشن کرانے جا رہی ہے چائنا کے قریب اولڈ لپولیک سے ویدیشی دھرتی پر موجود کلاش پروت کے درشن آسانی سے ہوتے ہیں بھارت سے کلاش پروت کے درشنوں کے لئے نابی ڈھانگ سے قریب تین کلومیٹر کی چڑھائی چڑھنی ہوگی پرشاسن نے پہلے ہی تین کلومیٹر کے اس راستے کو بنا لیا ہے ساتھی کلاش کے درشنوں کے لئے اولڈ لپولیک میں ایک ویو پوائنٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے چین سے تناپون رشتوں کے کارن مانسروور یاترہ دوہزار بیس سے بند ہے دونوں دیشوں کے بیچ جس طرح تلکی بڑھ رہی ہے اس سے آنے والے دنوں میں بھی یاترہ شروع ہونے کے آثار نہیں ہے جس کارن بھارتی شردھالو کیلاش پروت اور مانسروور جھیل کے درشن نہیں کر پا رہے ہیں مانسروور یاترہ کے وکلپ میں اتراخن سرکار نے آدھی کیلاش یاترہ شروع کی باوجود اس کے شردھالو کا من بھولے کی دھرتی کے درشن کے لئے ترستا رہا لیکن اب ان کے من کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے پاروتی سروور کے درشن کرنے کے ساتھ ہی ہم آدھی کیلاش کے درشن کر سکتے ہیں یہاں ہم گنجی سے نابی ڈانگ کے پاس سے ہم اوم پروت کے درشن بھی کر سکتے ہیں اولڈ لپولیک سے کیلاش کے درشن ہونے پر جہاں بارڈر علاقے میں نیا پریٹن کا کیندر استحاپت ہوگا وہیں آدھی کیلاش، اوم پروت اور پاروتی لال کے درشنوں کے لئے آنے والے شردھالوں کو بھی نیا دھارمک کیندر مل سکے گا یہی نہیں، سولہ ازار فیٹ کی اونچائی پر موجود اس ستھل سے بھولے کے درشن ہونے پر چائنا پر بھارت کی نربھرتہ پوری ترہ ختم بھی ہو جائے گی نیوزیٹین کے لیے پیتھوراگڑ سے ویجیب وردھن اپریتھی کی ریپورٹ ایک جولائی سے دیش میں کانون کی پریبھاشہ بدلنے جا رہی ہے اب نئے کانون کے تحت میں مقدمے درش ہوں گے اور کیس چلیں گے اتراخن میں بھی اس کو لے کر پھیاپک تیاری کی گئی ہے سب سے بڑی ذمہ داری پولیس ویبھاگ پر ہے ریپورٹ دیکھئے سوموار سے دیش بھر میں بریٹش ٹائم سے چلے آ رہے انڈین پینل کوٹ کی جگہ بھارتیہ نیا سہتہ لاغو ہوگی انڈین ایویڈنس ایک کی جگہ بھارتیہ ساکش اتھینیم اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی جگہ بھارتیہ ناغرک سرکشہ سہتہ لاغو ہوگی اب نئے کانونوں کے تحت ہی ایف آئی آر درش ہوگی اور نئی دھاراوں کے آدھار پر ہی آگے کی کاروائی ہوگی اتراخنڈ پولس کو 20 کروڑ روپے کا بجٹ ملا ہے جس کے تحت پولس سبوت جھٹانے کے لیے ٹیبلیٹ باڈی وارم کیمرہ جیسے ٹیکنیکل سامان کو خریدے گی اس کے ساتھ ہی ڈیجٹل سبوت کو اکھٹا کرنے کے لیے ایک نیا پوٹل اور سرور روم بھی تیار کیا جا رہا ہے دراصل نئے کانون کے تحت اب جو مقدمے درد ہوں گے اس کے لیے اتراخنڈ پولس نئی ٹیکنولوجی کے طریقوں سے جانچ پرتال کریں گے جس کا ذکر نئے کانون میں کیا گیا ہے نئے کانون لاغو ہونے سے عام آدمی کو بڑا فائدہ ملنے کی امید ہے پیڑ، ای میل، ایس ایم ایس اور انیہ مادھیم سے کیس کے سمبند میں سمیہ سمیہ پر جانکاری بھی لے سکیں گے تو اب جو یہ نئے کانون آیا ہے ہم لوگ hopeful ہیں کہ آج کی ٹائم کے انوسار ان کا بہت زیادہ welfare رہے گا society پہ, common citizen پہ اور جو ہم کہتے تھے کہ justice delayed, justice denied I think اس پہ بہت بڑا impact پڑنے والا ہے کیونکہ time durations اس کانون میں بہت زیادہ importance دی گئے time durations کو and we are hopeful کہ یہ نئے کانون humanhood کے لیے welfare لے کے آئیں گے نئے کانون کے تحت پولس ویبھا کے اس طرح پر دو طرح کی کسرت ہوگی کیونکہ ایک جولائی سے جو نئے مقدمے درد ہوں گے ان کی پرتال نئے کانون کے تحت ہوگی جبکہ پرانے کیسوں کی پرتال پرانے کانون کے تحت ہی چلتی رہے گی نیوزیٹین کے لیے دہرادون سے ستیندر برتفال کی پرتالے کانون کے لیے دے پورت